روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ کو صدا آتی ہے کہ اے موسیٰ جلدی سے ساحل سمندر پر پہنچو تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ساحل سمندر کا روح کیا ساحل سمندر پر پہنچے دور سے ایک کشتی کو نمودار پایا تو وہی کنارے سے ہی آواز دی کہ اے کشتی والو سنبھل کے آنا اللہ کا حکم آنے والا ہے تو اس پر کشتی والو نے جواباً کہا کہ اے موسیٰ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا جو ہونا ہے وہ تو اٹل ہے اسی کے ساتھ ایک موج اٹھی زوردار اس نے اس کشتی کو گھیرے میں لے دیا اور اسے پانی میں غر کر دیا وہ کشتی ڈوب گئی موسیٰ علیہ السلام ابھی خاموشی تھے کہ ایک دوسری کشتی نمودار ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کشتی والوں کی طرح انہیں بھی خبردار کیا کہ اے کشتی والو سنو سنبھل کے آنا اللہ کا حکم آنے والا ہے اور کشتی والوں نے وہی جواب دور آیا کہ اے موسیٰ جو ہونا ہے وہ تو اٹل ہے ہم کنارے کی جانب آ رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ کچھ موجیں اٹھی اور اس کشتی کو بھی پانی میں غر کر دیا موسیٰ علیہ السلام خاموش اللہ کی حکمت پر سوچ بچار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک تیسری کشتی بھی نمودار ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کشتی والوں کی طرح انہیں بھی خبردار کیا کہ اے کشتی والو سنبھل کے آنا اللہ کا حکم آنے والا ہے اس پر توبہ کرتے آنا اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہنا اس پر کشتی والوں نے جواباں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جس طرح آپ سچے ہیں اللہ بھی سچا ہے اس کا حکم بھی سچا ہے وہ اٹل ہے وہ ہونے والا ہے لیکن ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں ہم اس کی رحمت کے بھروس سے چلے تھے اسی کی رحمت کے بھروس سے کنارے لنگر انداز ہوں گے موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش رہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ کشتی ساحل سمندر کے قریب آئی بخیر و آفیت وہ کشتی سے اتر آئی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تین کشتیوں کے الٹنے کا حکم تھا کہ تین ڈوب جائیں گی لیکن ایک کیوں بچ گئی تو اس پر غیب سے صدا تی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم بھی کیا لیکن وہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے انہوں نے میری رحمت کو آواز دے دی تھی قربان جائیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت پر پر امید رہتے ہیں مایوس نہیں ہوتے پھر اللہ کی رحمت انہیں اپنی چادر میں لے لیتی ہے اللہ نے تمام مخلوقوں کو خل کرنے کے بعد اپنے عرش پہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جب بھی پکارے اللہ کی رحمت کو پکارے اس کے حکم کو تسلیم کرتے رہیں لیکن رحمت سے کبھی مایوس مات